تو جتنا تمہیں حق تھا اتنا ہی لیا یا اس سے کچھ آگے بڑھ گئے آگے بڑھ گئے تمہاری گزن پکڑی جائے گی اس واسطے بہتر یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر انسان کو اس کے فرائض سے مطالب مخاطب فرماتے ہیں کہ تمہارا فریضہ یہ ہے تمہارا کام یہ ہونا چاہیے تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے لہذا جس شخص کو تکلیف پہنکی ہے اس کو تو آپ تلقین فرما رہے ہیں سبر کی کہ سبر کرو معاف کر دو بدلہ نہ لو بغض نہ رکھو عداوت نہ رکھو اس کو ذریعہ اصلاف اور انتشار کا نہ بناو لیکن دوسری طرف تکلیف پہنچانے والے کو دوسری طرح خطاب فرمایا نبی کریم حضور عالم یہ ذرکار کا طریقہ کار ہے کہ ہر ایک شخص کو اس کے فرائض اور اس کے حالات کے مطابق تلقین فرماتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ جب یہ ہو گیا جب حضور نے یہ فرما دیا کہ بھئی لوگوں کے پہنچائی ہوئے تکلیف پہ صبر کرو تو پھر تکلیف پہنچانے میں بھی کوئی حرج نہیں نہ دوسری طرف یہ فرمایا کہ یاد رکھو کسی بھی انسان کو مسلمان کو مسلمان کسی بھی انسان کو اگر تمہاری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی تو یاد رکھو میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا تمہاری توبہ کر لینے سے لیکن میرے کسی بندے کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی ہے تو پھر میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے یا تم اس کے حق کی تلافی نہ کر دے لہٰذا دوسری لوگوں سے یہ کہا کہ خبردار کسی بھی انسان کو کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچو کسی قیمت پر یہ ایسا اقدام نہ کرو کہ جسے دوسرے کو تکلیف پہنچے یعنی میں نے ابھی عرف کیا کہ مسلمان ہی نہیں کافروں تک حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے درجے کے فقاہ کرام میں سے ہیں اور فقاہ کے ایسے سے تو مشہوری ہیں لیکن کوئی ولی اللہ ہونے کے ایسے سے کوئی جانتا نہیں کیونکہ اولیاء کرام میں شمار نہیں ہوتا فقاہ کرام میں شمار ہوتا ہے لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب قاضی بن چکے تھے قاضی القضاء اس کے بعد قاضی القضاء بننے کے بعد اتنی مشغولیت کے باوجود دن بھر میں دو سو رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے دو سو رکعتیں نفل قاضی القضاء بننے کے بعد پڑھا کرتے تھے تو ایسے ولی اللہ بھی ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کسی نے دیکھا کہ کچھ تیرے پر رنجید کی کیا آثار ہیں تشویش کیا آثار ہیں تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے کس چیز کی فکر ہے فرمانے لگے کہ اللہ جلدلالہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے اور یوں تو ہر انسان کو فکر ہوتی ہی ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے کیا جواب دوں گا اپنی زندگی کے عمال کا لیکن ایک واقعہ ایسا یاد آ رہا ہے کہ اور کسی واقعہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں استغفار کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن ایک واقعہ ایسا یاد آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی سخت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مقاضی بننے کے وقت جو زمانہ میں میں قاضی تھا اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا تو قاضی بننے کے دوران ایسا ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا مقدمہ میرے پاس آ گیا ایک طرف مسلمان تھا ایک طرف غیر مسلم تھا تو میں نے فیصلہ کرنے کے وقت یہ دیکھا کہ مسلمان کو تو اچھی جگہ بٹھایا اور غیر مسلم جو تھا اس کو ذرا اس سے کم تر جگہ پر بیٹھنے کی جگہ ملی وہاں پر بٹھایا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب دو فریق تمہارے پاس مقدمے کے آئیں تو دونوں کے درمیان مجلس بھی برابر ہونی چاہیے جس طرح سے مدعی مدعالے دو فریق آئے ہیں تو جس طرح کی جگہ پر مدعی بیٹھا ہے ویسی جگہ پر مدعالے کو بھی بٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ دونوں کے درمیان تمہاری نشست کے اندر اتنا فرق ہو کہ اس سے نائنصافی ہو جائے تو یہ نائنصافی مجھ سے ہو گئی اگرچہ میں نے فیصلہ تو حق کے مطابق ہی کیا الحمدللہ لیکن بٹھانے کے اندر بٹھانے کی ترتیب میں جو شریعت کا حکم ہے اس کی رعایت نہ رہ سکی تو اس کا مجھے تشمیش ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا تو اس کا کیا جواب دو ہوا کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ گرے اس کی تشمیش ہو رہی ہے تو مسلمان ہی نہیں غیر مسلم اس کے بھی حقوق اللہ نے رکھتے ہیں اور غیر مسلم جانوروں کے حقوق رکھتے ہیں پیچھے آپ حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے اوپر کیسے کیسے عذاب لوگوں کے پر آئے تو ایک طرف اگر سے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہیں اگر تکلیف پہنچیا تو تم صبر کرو لیکن دوسری طرف لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار اپنی ایک ایک نقل و حرکت میں اپنی ایک ایک انداز و ادا میں اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے المسلم من صلیم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور ان کے ہاتھ اور زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی کے یہ مضمون بار بار آپ ادرات سے ارز کر چکا ہوں پہلے کہ یہ اتخطرناس کیجا علیہ عزواللہ کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں بدل اس کے کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے اتنی تاقید فرمائی تو ہر انسان کو ایک طرف یہ متربع کر دیا تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچی چاہیے اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اگر دوسرے سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے صبر کرو اس کے اوپر معاف کر دو اس کو بغض نہ رکھو عداوت نہ رکھو اس کو ذریعہ اصلاح کرنا بڑھ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تلقیم فرمائی اللہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اخدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا مکہ فتح ہو گیا دس ہزار صاحب اکرام کے مجمع کے ساتھ آپ ترشیب لے گئے مکہ مکرمہ فتح ہوا اس میں مہاجرین بھی تھے انسار بھی تھے پھر اور آگے آپ بڑھے یہاں تک کہ ہنین کی جنگ پیش آئی اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالآخر فتح تک فرمائی تو اس سارے سفر میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا مال غنیمت ملا آتاں سے ہنین سے بہت سے جگہوں سے اس میں اس زمانے کے اندر مال و دولت جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہ گائے بیل بکری ہوا کرتے تھے تو جس کے پاس زیادہ جانور ہیں اتنا ہی مالدار ہیں تو یہ جانور مویشی بھی بہت حاصل ہوئے تو جب تقسیم کا وقت آیا مال غنیمت کی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے آس پاس بسنے والے ہیں یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں تازہ تازہ ابھی اسلام ان کے دلوں میں پیوست اور راسق نہیں ہوا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی تک اسلام کے طرح آئے بھی نہیں لیکن تھوڑا سا میلان پیدا ہوا ہے تو اس واسطے آپ نے محسوس کیا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں اسلام پر پختہ ہو جائیں گے اور پھر اس مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش وغیرہ نہیں کر پائیں گے لہذا جتنا مال کارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی وہی کے لوگوں میں تقسیم فرما دیا سارا مالے بنیمت انہی میں تقسیم ہو گئے اب طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو بعض لوگوں نے جا کر جو انسار سے مدینہ منورہ کے باشندے جنہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی تھی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی ان کے پاس کوئی چلا گیا نوجوان اس نے جا کے کہا کہ دیکھو جی تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں سے تو چل کر تمہارے لڑنے کے لئے حضور کس کا ساتھ تم نے دیا اور حضور کا ساتھ دینے کے ساتھ تم نے اپنی جانے دی اور جن کے خلاف تمہاری تلواریں چل رہی تھی اور جن کی خون سے تمہارے تلواریں اب بھی آلودہ ہیں وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے سارا مالے گنیمت ان میں تقسیم ہو گیا تمہیں کچھ نہ ملا ایک دھیلہ ایک دھیلہ نہ ملا تو یہ عجیب بات ہو رہی ہے یہ بات کسی نے کہہ دی واللہ علم منافقین ہر جگہ ہوتے ہیں انہیں جا کے انسار سے کہے اب جو انسار میں جو جو عمر رفیدہ تنظر بکار حضرات تھے ان میں تو کوئی خیال پیدا نہیں وہ جانتے ہی تھے کہ مالے دولت کی حقیقت ان کے نگاہ میں کچھ نہیں تھی لیکن کچھ نوجوان تھے ان نوجوانوں کی دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ ہاں یہ عجیب بات عجیب معاملہ ہوا کہ سارا مال انہی میں تقسیم ہو گیا اور ہم جو جہاد میں شامل تھے ہمیں کچھ نہ ملا حضور افدس نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کوئی اطلاع میں نہیں کہ بعض انسار کو یہ خیال پیدا ہوا رہا ہے آپ نے اعلان فرمایا کہ سارے انسار کو جمع کر دیں سارے انسار مدینہ کو جمع کر دیں اور وہاں پر آپ نے خطوہ دیں آپ نے خطاب فرمایا تمام انسار کو اور خطاب نے یہ فرمایا کہ اے گروہ انسار تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت اطاف فرمائی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم میری نبی کی میزبانی کا شرف اطاف فرمایا اور تمہارے فضائل و مناقب بہت سے ہیں یہ میں نے مال جو کچھ آیا تھا یہ میں نے ان کے اندر تقسیم کر دیا جو یہاں کے رہنے والے ہیں تاکہ ان کا یہ ایمان کے اوپر پختہ ہو جائیں اور راسف ہو جائیں اس لیے میں نے ان کو دیا اور میں بتا نہیں کتنی مرتبہ ایسا کرتا ہوں کہ جس کو دیتا جس کو نہیں دیتا وہ میرے نفضیق زیادہ معزد اور محبوب ہوتا ہے بنیزبت اس کے کہ جس کو دوں اس کے مقابلے میں نہ جس کو نہیں دیتا وہ زیادہ معزد اور محبوب ہوتا ہے یہ کرتا رہتا ہوں یہ ایسا میں نے کیا لیکن میں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انسار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں کے پاس واپس جائیں تو ان کے ساتھ گائیں اور بیل اور بھیڑ بکریاں ہوں اور جب تم اپنے گھروں کے پاس واپس جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم میں سے کون افزل ہے یہ پہلے تو خطبہ دیا سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور نے بات اشارت فرمائی تھندک پڑ گئی سارے دلوں میں اور انسار نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے لئے تو اس سے بڑا اعزاد کوئی نہیں ہے اور یہ چند نوجوانوں کے دل نے اس طرح کی باتیں کی تھی ورنہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے دل میں کل خیال پیدا نہیں ہوا آپ کہتا فیصلہ فرمائیں آپ ہی کا فیصلہ برحق ہے اور کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا یہ ساری بات ہو گئی اس کے بعد جو سنانے کی بات تھی وہ اس کے بعد سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسار خوب سن لو کہ تم میرے خاصل خاص لوگ ہو کہ اگر لوگ جو ہیں وہ ایک راستے پر جائیں اور انسار دوسرے راستے پر جائیں تو میں انسار والا راستہ اختیار کروں گا یہ بھی فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے گروہ انسار الحمدللہ ابھی تک تو تمہارے ساتھ کوئی نائنساسی ہوئی نہیں اور مجھے تمہارے ساتھ جو محبت تعلق ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے گا لیکن اگر تمہیں پہلے سے بتایا دیتا ہوں کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تمہیں شاید واشتہ پیش آئے اس بات سے کہ لوگ دوسرے لوگوں پر تمہیں زیادہ کرجی لی جائے گا یعنی تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہ کریں بعض امرہ اور حکام جو آنے والے ہیں جتنا مہاجرین کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو مجھے پہلے سے بتائے دیتا ہوں کہ ستلقونا بعدی اثرتا میرے بعد تم دیکھو گے کہ بہت سے لوگ تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک کر رہے ہیں یعنی دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں تمہیں تمہارے حقوق کی رعایت نہیں کر رہے ہیں تو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اے گروہ انسار کہ اگر ایسا ہو فَاسْبِرُو حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْرِ تو صبر کرنا یہاں تک کہ حوضِ قوصب پر مجھ سے آمیلو صبر کرنا یہاں تک کہ حوضِ قوصب پر مجھ سے آمیلو یہ بتا دیا پہلے سے کہ آج تو نائنصافی نہیں ہوئی لیکن آئندہ ہوگی تمہارے ساتھ اور اس نائنصافی کے موقع پر میں تمہیں وسیعت یہ کرتا ہوں کہ تم صبر کرنا یہ نہیں فرمایا کہ ایک انجمن بنا لینا تحفظِ حقوقِ انسار کی اور اس کے لئے تحفظِ حقوقِ انسار کی انجمن بنا کر اپنا حقوق طلب کرنے کے لئے جھنڈا لے کے کھڑے ہو جانا اور بغاوت کا علم بلند کر دینا فرمایا یہ کہ فَسْبِرُوا صبر کرنا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ یہاں تک کہ آکر مجھ سے حوضِ قوصر میں مل جائے اور قربان جائیں حضراتِ انسار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کہ انہوں نے بھی اس حکم پر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس حکم پر ایسا عمل کر کے دکھایا ایسا عمل کر کے دکھایا کہ پوری تاریخ میں تاریخ اسلام میں انسار کی طرف سے کوئی گڑھ بڑھ آپ کو نہیں ملے گی مشاجرات ہوئے لڑائیاں بھی ہوئی اور سفین اور جمل کے واقعات بھی پیش آئے لیکن انسار کی طرف سے کوئی گڑھ بڑھ عمرہ اور حکام اور خلفہ کے خلاف نہیں تو یہ ارشاد جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا ان سے خطاب یہ کیا کہ اس بھی روح صبر کرو اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسری طرف جب سرکار دعالیٰ عنہم کا مثال کا وقت قریب آیا آپ مرض وفات میں تھے اور اس مرض وفات کے اندر آپ مسجد بھی تشریف نہیں لا رہے تھے تو اس وقت لوگوں کو جو وسیعتیں فرمائیں ان وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ یہ انسار جو ہیں انہوں نے میری مدد کی ہے انہوں نے قدم قدم پر ایمان کا مظاہرہ کیا ہے لہذا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ ان انسار کو نائنصافی کا شبہ پیدا ہو تو ان حضرات کو یہ تلقین کی کہ انسار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور ان کو یہ تلقین کی کہ اگر تمہارے ساتھ کبھی نائنصافی ہو تو صبر کا معاملہ کریں یہ ہے نبی کریم صلوار دعالیٰ عنہم کی تلقین اور تعلیم کہ ہر شخص اپنے فریضے کو دیکھے میرے ذمہ کیا فریضہ آئد ہوتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور جب ہر انسان کو یہ دھن لگ جاتی ہے کہ میں اپنا فریضہ ادا کروں میرے ذمہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے وہ پورا کروں تو سب کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں آج دنیا میں